موسیقی اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ فائنلی فتے کچھ ایسی باتیں کرتا ہے جس سے کی تیجو کافی زیادہ دکھی ہو جاتی ہے یہ ساری باتیں جیسمین کو پتا چل جاتی ہے اور جیسمین کہتی ہے کہ تیجو سے کہ میں امریک سے معافی مانگنے جا رہی ہوں لیکن تیجو صاف انکار کر دیتی ہے ہم اسی کے ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ امریک کو جیسمین لگتار میسج کرتی ہے اور اسے ملنے کے لئے بولتی ہے لیکن امریک کوئی رسپانس نہیں دیتا ہے اسی کے ساتھ اپیسوڈ میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ماننگ ووک کے لئے جیسمین اور امریک دونوں ہی جاتے ہیں جہاں جیسمین کی ملاقات امریک سے ہوتی ہے اور جیسمین کہتی ہے کہ تمہیں مجھ سے بات کرنی ہی ہوگی اور تمہیں جو بھی بولنا ہے مجھے بول دو لیکن میرا ساتھ مت چھوڑو لیکن امریک کہتا ہے کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا ہے میں تم سے پیار نہیں کرتا ہوں میں تمہیں ایکسپٹ نہیں کر سکتا ہوں تب یہاں پر جیسمین کہتی ہے کہ کھاؤ میری قسم کی تم اس سے پیار نہیں کرتے ہو اور امریک قسم نہیں کھاتا ہے جس کے بعد کہتا ہے کہ ہاں میں پیار کرتا ہوں لیکن میں تمہیں ایکسپٹ نہیں کر سکتا ہوں اور جب تک ویرا اور میرا پریوار تمہیں معاف نہیں کر دیتا تب تک تمہیں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں اور اگر وہ تمہیں معاف کر دیتے ہیں تو میں کچھ سوچ سکتا ہوں تو جیسمین ہے جو اس بات میں پڑ جاتی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جیسمین اور امریک آخر کب قریب آتے ہیں ویسے آپ کو بتا دے کہ آنے والے ٹریک میں ہمیں ایکسیڈنٹ والا سین دیکھنے کو ملے گا جیسمین کا ایکسیڈنٹ ہوگا جس کے بعد ہو سکتا ہے کہ واپس سے امریک اور جیسمین ایک بار پھر سے ایک دوسرے کے قریب آ جائے ویل آپ آنے والے ٹریک میں یعنی کہ یہ ہی ہو سکتا ہے کہ ایکسیڈنٹ کا جو سین ہونے والا ہے جو ہمیں یہ ٹریک دیکھنے کو ملنے والا ہے اس کے بعد ہمیں امریک اور جیسمین کے بیچ میں رومانٹک مومنٹس دیکھنے کو ملیں گے جہاں ہو سکتا ہے کہ امریک جیسمین کو معاف بھی کر دے ویل کہانی میں کئی سارے توسٹین ٹرانس دکھائے جا رہے ہیں تو آپ اپکمنگ ٹریک کے لیے کتنے ایکسائٹیڈ ہے آپ ہمارے کومنٹ وارکس میں ضرور بتائیں ٹیلیویجن کے لیٹسٹ اپ ڈیٹس کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی